اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیر خریہ سے ہوں گے اور آپ کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج کے ولوگ آغاز ناشتے سے ہو رہا ہے اور پور ایک مہینے کے بعد جو ہے میں بریڈ کی شکل دیکھ رہی ہوں کیونکہ رمضان میں میں نے بلکل بھی بریڈ نہیں کھائی تھی اور رمضان میں میں نے ایک چپاتی سالنگ ساتھ لیتی تھی سہری کے ٹائم اور پور ایک مہینے کے بعد جو ہے میں یہاں پہ بریڈ جو ہے اپنے ناشتے کے لیے تیار کر رہی ہوں اور میں بریڈ جو ہے وہ تبہ پہ ہی گرم کرنا پسند کرتی ہوں توسٹر میں مجھے بلکل بھی پسند نہیں توسٹر میں بریڈ جو بلکل کرسی جاتی اور یہاں پہ اپنی مرضی سے جتنی بھی آپ براؤن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو پورے ایک مہینے کے بعد میں نے بریڈ مکھن اور جیم سے ناشتہ کیا ہے اس کے بعد پھر میں نے کوئی بھی ناشتے کے بعد کوئی بھی بلکل نہیں ریکارڈ کیا تھا کوئی بھی ویڈیو کلپ نہیں بنایا تھا کیونکہ میں یہ تبیت خراب تھی بہت زیادہ تھکا بٹ کی وجہ سے باڈی میں بہت زیادہ پین ہو رہی تھی جس کے وجہ سے بھی میں نے میڈیسن لے کے تھوڑے مطلب پورا دن ریسٹ کی اور پھر شام کے ٹائم پھر میں اٹھی تھی اور یہاں پہ پھر میں نے جو ہے چکن وغیرہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا سٹیم روسٹ کے لیے اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ رکھنے کے بعد پھر میں یہاں پہ آگی تھی بیکری میں کیونکہ بچہ کوئی بھی گھر پہ نہیں تھا کیونکہ مجھے بریڈ لا کے دیتا مجھے بریڈ چاہیے تھی جس سے میں نے جو ہے گلاب جامن بنانے تھے تو وہ میں نے بنانے اید کی چاند رات پہ ہی تھے لیکن وہ پھر میں نے بہت ساتھ تھک گی تھی تو پھر میں نے وہ چھوڑ دی ہے اور میں نے کہا چلے میں اید کے سیکنڈ ڈے بنا لوں گی تو یہاں پہ جی میں نے بریڈ اور باقی چیزیں وغیرہ جو میں نے لینی تھی وہ لے کے میں گھر آ رہی ہوں اور جب گھر آئی ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے جو ہے چینی اور چینی میں اور میں نے یہ شیرہ بنانے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں نے چائے بھی بنانے کے لیے رکھ دی کیونکہ شام کا ٹائم تھا ٹی ٹائم تھا اور یہاں پہ جی میں نے بریڈ جو لے کر آئے تھے اس کو میں نے اس کے جو براؤن سائیڈ تھی وہ میں نے کٹ کر دی تھی اور باقی جو بریڈ تھی اس کو میں یہاں پہ توڑ کے ایک باول میں ڈال رہی ہیں اور یہاں پہ باقی جو یہ میں نے کچھ پیسیز میں نے یہاں پہ ڈال دیا تھے اور باقی جو ہے اب میں کٹ کر رہی ہوں تو جتنی برین مجھے چاہیے تھی اتنی برین میں نے لی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس حساب سے برین لی تھی جس حساب سے میرے فیملی میمبرز ہیں کہ سب کو جو ہے ایزیلی جو ہے یہ جو ہے گلاب جامل میں پورے آ جائے تو یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے میں نے چائے بھی جو ہے وہ کپس میں ڈال کے اب سرکرنے کے لیے چاہ رہی دے آئی تھی اس کے بعد پھر جو بریڈ تھی یہ جتنے پیس میں نے کٹ کرنے تھی کٹ کر کے تو ان کو منٹ آ اچھے سے مسل کے توڑ دی تھے اور اس کے بعد ان میں دور ڈال کے اس کو جو ہے میں ایک آٹے کی طرح گونزی اس کی ایک ڈوو میں نے تیار کر لی تھی اور اس کو تیار کرنے کے بعد اچھی سی سافٹ سی ڈو میں نے اس کی تیار کر لی تھی تاکہ یہ جو میرے گلاب جاملے یہ نہ زیادہ ہارڈ ہو نہ زیادہ سافٹ ہو کے ٹوٹ جائیں تو اس کے بعد بینے ان کی پھر جو گولیاں چھوٹی چھوٹی ص голے بنا کے تو اس کے بعد یہ میں نے پلیٹس میں رکھ دیا ہے ساتھ پھر میں نے ایک پین میں جو ہاں آئل رکھ دیا تھا کہ وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے بعد یہ دیکھی ہی شیرہ بھی میرا جو ہاں تیار ہو گیا ہے تو اس کا سپون جب میں ہاتھ لگا ہے تو وہ گرم تھا اور اس کے بعد وہ ج بیچ میں گر گیا سپون اس کا تو پھر میں نے کیمرا آف کر کر اس کا سپون بھی نکال دیا تو یہاں پہ بلکل لائٹس بلکل ہلکی آنچ پہ نا اور بہت تیز بھی آئل گرم نہ ہو تو اس پہ پھر میں نے جو ہے یہ چھوٹی جو میں نے گلاب جو من کے بول سے بنا بول بنا کے رکھے تھے نا وہ اس میں میں ڈال رہی ہوں اور ایک بار میرے یہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سیکنڈ ٹائم مطلب دو پلیٹس میں میں رکھے تھے نا دونوں کو میں نے الگ لگ سے جو ہے فرائے کیا تھا تو اس کے بعد یہ جو ہے تیار ہو چکے ہیں یہ ایک بار جو میں نے تیار ڈالے تھے یہ فرسٹ ٹیم بور ہے اس کو جب سارے تیار ہو گئے تو اس کو پھر میں نے ایک ڈش میں نکال دیا اور اس کے بعد اس کے پر شیرہ ڈال رہی ہوں شیرہ ڈالنے کے بعد اس کو میں نے جو ہے چھوڑ دیا تھا جتنی دیر میں کھانا وغیرہ مطلب کھانا تھا کیونکہ وہ شام کے ٹائم بتایا آپ کو بتانا بھول گی تھی کہ ڈنر تھا کچھ مہمانوں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے آنا تھا تو جتنی دیر میں مطلب کھانا وغیرہ لگتا تھی دیر میں ان کو چھوڑ دیا تھا اور یہ کافی اچھے کافی مطلب ڈپ رہے ہیں تو کافی اچھا ان کا سائز بھی کافی اچھا بڑا ہو گیا تھا تو چکن بھی میرا کچھ تیار ہو گیا کچھ میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد میرا پاس تھوڑا ٹائم بچ رہا تھا تو پھر میں باہر آئی اور دیکھ رہی تھی اپنے پرندوں کو تو یہ بھی ٹھیک تھے اور ساتھ شام کا ٹائم تھا اندھیرہ تھا اور پھر میں نے فلیش لائٹ آن کر کے تھوڑی سی ویڈیو برحال تھی وہ چھوٹا سا بیبی بھی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ تو وہ نظر نہیں آیا تو اس کے بعد جب کھانا بلکل تیار ہو چکا تو اس کو پھر میں نے ٹیبل پر لگا دیا تھا یہ اس کھانا میں نے سرف کر دیا اور ساتھ میں بھی خود بھی مطلب کھانے کے لیے بیٹھی تو باقی تمام فیملی جو ہے ان کے ساتھ مل کے پھر ہم لوگوں نے ڈینر کیا تھا تو بس ادھر تک ہی تھا آج کا میرا ولاغ کیونکہ اس کے بعد میں بہت زیادہ تھک چکی تھی میری آج کل طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے تو اس وجہ سے پھر اتنا ہی ولاغ میں نے بنایا تھا تو نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو ملتے ہیں دعاوں میں یاد دکھیں کہ اپنا بہت زیادہ خیارے کی گا اللہ حافظ